ناظرین اگر ہمارے گھر میں یا گاؤں میں یا محلے میں اگر کوئی شخص کینسر کا مریض ہے تو اس مریض کے ساتھ ہمارا کیسا بہیویر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارے رابطے کیسے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم علاج و معالجہ کا سوچتے ہیں مساجد میں اور گھروں میں دعاوں کے درخواست ہوتی ہے لوگ اس کو مالی علمداد کرتے ہیں تاکہ وہ اس کا علاج کر سکے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں یا محلے میں یا اپنی بستیوں کے اندر کوئی ایسا شخص جو شراب کے نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے یا افیون اور گانجا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ان کے گھر والوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو محلے والے بہیویئر کرتے ہیں وہ بالکل آپوزیٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر جو شخص شراب میں مبتلا ہوتا ہے اس سے رابطے ختم کر دیتے ہیں ان کے گھروں کو جانا بند کر دیتے ہیں نہ اس کے ہم مالی انداد کرتے ہیں نہ اس کا علاج و معالجہ ہم سوچتے ہیں یہ ایک اس وجہ سے ہے کہ ہم کینسر کو تو بڑی بیماری سمجھتے ہیں مگر شراب اور جوے کو دوسرے افیون ہے گانجا کو اس کو ہم کوئی بڑی بیماری نہیں سمجھتے مگر حق بات تو یہ ہے کہ جتنے گناہ شراب پینے کے بعد سرزد ہوتے ہیں اور جتنے گناہ اور جتنے بیماریاں شراب کے نشے میں ہوتی ہیں میرے خیال سے کوئی اور دوسرے بیماری میں اتنے گناہ اور اتنے بیماریاں نہیں آتی اس کا کیا ریزن ہے کہ ہم کینسر کو تو بہت بڑی بیماری سمجھتے ہیں مگر ہم جو شخص شراب میں مبتلا ہے اس کو ہم بیماری نہیں سمجھتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس ایک بہت بڑی پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمیں شراب کے اندر جو شخص مبتلا ہے اس کا علم بھی حاصل کرنا نہیں چاہتے پرابلم ہماری ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیماری صرف نصیحت کے ذریعے سے اچھی ہو جائے مثال کے طور پر اگر واقعی آپ کے دلوں کے اندر رحم ہے تو آپ اس مریض کو جا کے صرف نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو آپ شراب مت پیو آپ کے صحت خراب ہو جائے گی اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس نصیحت سے وہ ٹھیک ہو جائے گا جو شخص قرآن کی آیتیں پڑھ کے جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور حدیثوں کو پڑھ کے جو شخص اپنے ماں باپ کی نصیحت نہیں حاصل کر کے ڈاکٹر کی نصیحت حاصل نہیں کر کے صرف آپ کی نصیحت سے وہ کیسے صدر جائے گا کیوں ہم اس کو ایک بیماری تصور نہیں کرتے پرابلم ہمارے اندر ہے ہمارے پاس ایک اورنس نہیں ہے کہ یہ شراب پینا اور افیون کا استعمال کرنا یا گنجے کا استعمال کرنا یہ صرف عادت نہیں ہے بلکہ یہ خود بہت بڑی بیماری ہے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی جگہ پہ شراب کے تعلق سے اور نشے کے تعلق سے بیان کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بخرا ہے چاپٹر نمبر ٹو آیت نمبر ٹو ہڈرن نائنٹین میں فرماتا ہے اے پیغمبر لوگ تم سے شراب اور جوے کا حکم دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ ان میں نقصانات بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کے نقصانات فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ کون سا مال خرچ کریں کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اسی طرح سے جب ہم نصیحت کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں مریضوں کو وہ ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ جو شراب میں پیتا ہوں اسے میری ہیلتھ اچھی رہتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں فرمایا کہ اللہ نے شراب کے اندر کچھ فائدے بھی رکھے ہیں مگر فائدوں سے زیادہ اس کے اندر نقصانات موجود ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نساء چارٹ نمبر فور آیت نمبر فارٹی تری میں فرماتا ہے مومنوں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے خریب بھی نہ آنا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے سورہ مائدہ ہے چارٹ نمبر فائد آیت نمبر نائنٹی میں اے ایمان والوں شراب اور جوا اور بت اور پھانسے یہ سب ناپاک کام ہیں اور یہ شیطان کے عمل ہیں تو ان سے تم بستے رہو تاکہ تم نجات پاؤ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر شراب کو جوے کو اور شرک کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ناپاک خرار دیا ہے اسی طرح سے آج آپ کے سامنے یہ پروگرام رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اڈکشنز کے تعلق سے کچھ علم دیا جائے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے